اسلام علیکم میں ہوں عدنان نزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایڈیزون ہم شوپی فائی سیریز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور آج ہم جس پرٹیکلر ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہے کہ ہم شوپی فائی کے ساتھ اپنا ڈومین کو کیسے کنیک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنا شوپی فائی سٹور اوپن کیا بین وی ویل کلک آن سیٹنگز ہمی ویل کلک آن ڈومین یہ ڈومین پر کلک کریں گے یہ ہمیں ڈومین کے انٹر فیس پر لے آئے گا یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں وہ کیا کہہ رہے ہیں شوپی فائی ہمیں کیا کہہ رہے ہیں بائی نیو ڈومین آپ نیا ڈومین بھائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں اگر آپ کے پاس اگزیسٹنگ آپ کا ڈومین ہے تو یو ہاب تو کلک آن کنیک اگزیسٹنگ ڈومین بائی نیو ڈومین اس پر کلک کر کے پہلے دیکھتے ہیں میں نے میرا ایک ڈومین ہے جو میں نے جسٹ اس ویڈیو کلک پر کنیک کیا ہے ابھی ہم اس کو کنیک کریں گے بائی نیو ڈومین یہاں پہ ہم اس ڈومین کا نام لکھیں گے پاردہ سے ایک اپ ڈسکیشن ہم کرتے ہیں یہ جسٹ ابھی میں نے پر کنیک کیا ہے وہ کہہ رہی ہے یہ اپنے پہ نہیں ہے ہم لکھ دیتے ہیں آگے فور لکھ دیتے ہیں اور یہ ساری وہ انفرمیشن نیچے وہ میری انفرمیشن ہے یہ وہ کہہ رہا ہے پندرہ ڈالر کا ہے اور بائی ڈومین کر لے یہ نیا ڈومین بائی کرنے کا پرسیجر ہے ہم واپس اپنے ٹاپک پہ آئیں گے چونکہ ہمارے پاس ایک آلڈی ڈومین ہے یہ ہم کلک کریں گے کنیکٹ اگزسٹنگ ڈومین یہ ہم نے یہاں پہ کلک کیا ابھی ہم نے نیا ڈومین بائی کیا ہے اس کا نامیاں پہ لکھیں گے youbuyforme.com یہ ہم نیکسٹ کریں گے یہ آگیا یہ ہمارا ڈومین ہے کنیکٹنگ اگزسٹنگ ڈومین اب دو پرسیجر ہیں کیا آپ اس کو مینویل کرنا چاہ رہے ہیں یا کنیکٹ آٹومیٹک لی کرنا چاہ رہے ہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ کنیکٹ مینویلی کرے آٹومیٹک بھی ہم کر سکتے ہیں then ہم اس کو کنیکٹ مینویلی کریں گے یہ یہاں پہ ایک دفع کلک کیا then verify connection verify connection پہ کلک کریں گے یہ آگیا جی یہ ہماری انٹریز ہیں جو ہم نے اب اس کو جو شاپی فائی کی ڈین ایس انٹریز ہیں اور اس کا سی نیم ہے وہ ہم کنیکٹ کریں گے اپنے گو ڈیڈی کے ڈومین کے اوپر جا کے اس کو کیسے کنیکٹ کرتے ہیں ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم اپنے ڈومین نیم سرور پہ جائیں گے گو ڈیڈی پہ اور وہاں پہ جو already یہ current IP address ہے internal protocol جو ہے IP کو کہتا ہے internal protocol یہ جو IP ہے اس کو ہم اس IP کے ساتھ replace کریں گے اسی طرح جو سی نیم ہے یہ سی نیم کو اس شاپی فائی کے سی نیم کے ساتھ replace کریں گے اور www والے سی نیم میں جائیں گے اب ہم چلتے ہیں go ڈیڈی پہ اور وہاں پہ جا کے اس کو change کرتے ہیں یہ آگے ہم go ڈیڈی والی سائٹ پہ اور اپنے اکاؤنٹ میں آگے کہ جی کہ already میرے پاس یہاں پہ already میرے ڈومین ہے جو میرا نیا ڈومین ہے اس میں ہم جائیں گے یہ ہماری A سیٹنگ ہے اور یہ سی نیم ہے سی نیم www والا سب سے پہلے ہم اس کو click کریں گے اور یہاں سے اس کو edit کریں گے edit کر کے یہ type A رہے گا یہ name add the rate رہے گا اور value کی جگہ پہ ہم اپنی جو یہ value ہماری نہیں آئی گیا ہے ip address جو ہے یہ والا اس کو ہم copy کریں گے جو وہاں سے ہم نے اس کو copy کیا اور یہاں پہ replace کر دیا control b یہاں پہ آکے اس کو ok کیا اور یہ save کر دیا اسی طرح ہم اس کا جو سی نیم ہے updated dns domain name server اس نے update کر دیا successfully your dns record has been updated successfully ok اب جو ہمارا سی نیم ہے اب اس کو ہم change کریں گے وہ بھی ہم نے copy کیا اور سی نیم پہ گئے یہاں پہ اس کو edit کیا اور یہاں پہ ہم نے جا کے control b کر دیا اور اس کو ہم نے save کر لیا یہ دو کام ہم نے کرنے ہیں اور ہمارا go daddy سے جو ہم نے domain لیا ہے وہ ہمارا shopify کے ساتھ connect ہو جائے گا اب ہم اس دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا domain connect ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ ہم دوبارہ اپنے store پہ آئے ہم نے دیکھا کیا ہمارا domain connect ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ دیکھیں پہلے یہاں پہ یہ لکھا ہے 162628-3 جہاں پہ یہ my first store کے نیچے پہلے یہ آتا تھا اب دیکھیں یہاں پہ جو domain ہم نے buy کیا youbuy4me.com اب یہاں پہ یہ آگیا ہم دیکھتے ہیں یہ ہم اس کو ڈسپلے کر کے دیکھتے ہیں ہم نے ڈسپلے کیا یہ دیکھیں یہ ہمارا domain جو ہم نے پرچیز کیا تھا جو connect کیا یہ ہمارا store ہمارا آگیا یہ ایک چھوٹا سا کام تھا کہ ہم اپنا domain کیسے connect کر سکتے ہیں اور domain کو buy کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی میں نے بتایا کہ اگر آپ نے Shopify سے buy کرنا تو آپ direct Shopify سے buy کر سکتے ہیں otherwise you can go to godaddy.com اور وہاں سے آپ اپنا domain پرچیز کر سکتے ہیں یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا میں امید کرتا ہوں اس میں سے آپ نے کچھ نہ کچھ سکھا ہوگا آپ سب کا بہت چھوٹیا اسلام علیکم